اور اب آپ کو بتاتے ہیں یہ بڑا فیصلہ آخر ہوا کیسے؟ اچانک کس طریقے سے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا گیا کہ ہزار اور پانچ سو روپے کی نوٹ وڈڑا کر لی جائے واپس کر لی جائے؟ ارثکرانتی نے موڈی کو یہ سجھاو دیا سوترو یہ بتا رہے ہیں ارثکرانتی کے ممبر انیل بوکل کچھ مہینے پہلے پردان منطری سے ملے تھے نومنٹ کا وقت دے کر پی ایم نے دو گھنٹے تک ان سے بات کی صرف نومنٹ کا وقت دیا تھا لیکن دو گھنٹے تک وہ بات کرتے رہے یعنی بات اتنی دلچسپ اور کام کی ہو رہی تھی سب سے پہلے بڑے کرنسی نوٹ بند کرنے کا سجھاو دیا گیا ارثکرانتی کی طرف سے سب ہی طرح کے بڑے ٹرانزیکشن چیک ڈی ڈی اور سب کچھ آن لائن کر دیا جائے یہ سجھاو تھا ان کی طرف سے کیش ٹرانزیکشن کے لیے لیمٹ فکس کر دی جائے ریونیو جمع کرنے کا ایک ہی بینک سسٹم ہو دیش میں دو دشمرو سات لاکھ کروڑ کا بینکنگ ٹرانزیکشن ہر روز ہوتا ہے یعنی سالانہ آٹھ سو لاکھ کروڑ کا بینک ٹرانزیکشن ہے ان میں محض بیس فیصد ٹرانزیکشن بینک کے ذریعے ہوتا ہے آپ سمجھئے کہ اسی فیصد جو ہے وہ ٹرانزیکشن کیش کے ذریعے ہو رہا ہے جو چار گناہ ایک طرف ہے اٹھتر فیصد آبادی روزانہ صرف بیس روپے خرچ کرتی ہے ایسے میں انہیں پانچ سو اور ہزار روپے کے نوٹ کی کیا ضرورت ہے صاف اشارہ ہے جو پیسے والے لوگ تھے جن کے پاس پیسے دبے ہوئے تھے وہ نشانے پہ تھے اور جو بلیک منی بیکار پڑی ہوئی تھی اس کو ختم کرنا اور فیک کیرنسی جو مارکٹ میں فلوٹ ہو رہی تھی اس پر لگام لگانا بلیک منی سے پراپرٹی زمین جویلری کی قیمت بڑھ جاتی ہے منس سے کمائی رقم کی ویلو گھٹ رہی ہے کڈناپنگ رشوت خوری سپاری کلنگ پر بھی اس سے روک لگے گی ایسے امید کی جاری ہے آتنگوات کی فنڈنگ بھی بند کی جا سکے گی اس کے ذریعے کافی حد تک جالی نوٹوں کے لندین پر بھی روک لگے گی پراپرٹی کیش میں خریدتے وقت رجسٹری میں گھال میل نہیں ہوگا پراپرٹی کیش میں خریدتے وقت بھی اب بہت سارے احتیاط برتنے ہوں گے کہ کتنا ہر چیز کی ایک لیمٹ جبتہ کی جائے گی تو حساب کتاب تو دینا ہوگا